بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر ہم بنا رہے ہیں چاکلیٹ بٹر کریم کیک جو کہ لیئر سٹائل کا ہوتا ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ریسپی فول ریسپی نو ڈاؤن کراؤں گی تو ابھی آپ لوگ لکھتے جائیں کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے لکھ کے بھی آپ ساتھ میں شامل کر دی ہیں یہ میری بیٹی بنا رہی ہیں اور میں آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر رہی ہوں تو جی جی دو کپ آپ لے لیں گے سادہ میدہ اس میں آپ لوگوں نے ون کپ آئل ون کپ ملک ہر جیس کو الگ لگ ہم کریں گے لیکن وہ جو انگریڈنٹس لکھے ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتا رہی تھی میدے میں آپ کوکو پاوڈر بھی ڈال دیں اور جو ساتھ میں آپ کا یہ سوڈا بھی ڈالا تھا میری بیٹی نے اور ساتھ میں بگنگ پاوڈر بھی ڈالا تھا یہ سارا کچھ ڈال کے وہ انگریڈنٹس آپ لکھے پڑے ہیں آپ وہ نو ڈاؤن کر لیں اس کو آپ سکرین شاٹ لے لیں جو آپ کا دل کرے پھر یہ سارا کچھ ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک سائٹ پہ رکھ لیں یہ مطلب جو سوکھی چیزیں ہیں سارا ان کو کٹھا پہلے مکس کر لیں پھر تین عدد ہیں انڈے یہ آپ کا ون ٹو مطلب ون ٹو سے درہ کم بھنے کے ون ہینڈ ہاف مطلب پاؤنڈ کا کیک آپ کا آرام سے بن جائے گا تو تین ہو گئے انڈے اچھی طرح سے آپ اس کو جو ہینڈ رسک ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹ کر لیں یہ آپ کا آپ کی مرضی ہے آپ اس کے ساتھ بیٹر جو ہوتا ہے ایک بیٹر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹ کر لیں وہ آپ کی اپنی ہے ویسے ہاتھ سے کر لیں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے بس یہ سارا کچھ اس میں ڈال کے چینی بھی ڈال دی دودھ بھی ڈال دیا آئل بھی ڈال دیا یہ ان چیزوں میں اس کو آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اس کے بعد اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب اسی ہی بیٹر میں یہ جو انڈوں والا ہے اس میں وہ پہلے جو ہمارا بیٹر بنا ہوا ہے جس میں میدہ ہے جس میں کوکو پاودر ہے جس میں بیکنگ پاودر ہے وہ ساری چیزیں جو ڈلی پڑی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کٹھا نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں چینی بیس کے اندر پہلے سے انڈوں کے اندر ڈالیں گے آپ اس طرح کرتے 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 آپ کی یہ شکل نکل آئے گی آپ کا ٹیکچر اس طرح ہونا چاہیے کیک کا ویسے تو سب کیک بنانا جانتے ہیں اور آپ کے مرضی ہے چولے پر بنا لیں مرضی ہے آون میں بنا رہے ہیں تو بس ہم نے آون میں بنا لیا تھا کیونکہ لائٹ آج تھی پڑی ورنہا ہو تو پھر میری بیٹی چولے پر بنا لیتی ہے تو بیچ میں سے کٹ کر لیں کیک کو اور یہ جی بٹر کریم جو بنائی تھی اس کا آپ کو لکھ کے دکھا دیا ہے آپ لوگ سکرین شاٹ لے لیں اور اس کے بعد جی جو آپ کا مکھن ہے یہ بہت مشکل سے پگلتا ہے اللہ پاک میری بیٹی کو زندگی یادی دے جو اس نے محنت کی پہلی دفعہ پہ تو چلو بنا لیا تھا میں نے اس وقت دیکھا نہیں تھا میں سوئی ہوئی تھی ابھی جب میں اس کے ساتھ لگی رہی تو یہ بار بار چپک جاتا تھا اور اتنی ہم نے اس کو بیٹ کیا اتنا بیٹ کیا اور میری بھانجی آئی ہوئی تھی عائشہ اس کے لئے اس نے بنایا تھا میں نے کہا یہ بہت مشکل چیز ہے آئندہ نہ بنانا کیونکہ کریم والا کیک ہے نا وہ ایزی بن جاتا ہے یہ بہت مشکل تھا مطلب تین سے چار مرتبہ اس بچی نے اس کو اندر سے نکالا ہے پھر دوبارہ اس کو پھینٹا ہے بار 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 وہ بیٹ کر رہی تھی اور وہ بار بار خراب ہو رہا تھا لب چپک جاتا تھا نا وہ سارا ادھر ادھر اور بڑا ہارڈ تھا اور بڑی مشکل سے کیا حالانکہ پورا دن کا وہ باہر پڑا ہوا بھی تھا پھر آئستہ آئستہ آپ اس کے اندر نا چینی ڈالیں گے بیکنگ پاودر ڈالیں گے کاسٹر شوگر ہے وہ بھی ادھر لکھی بھی ہے ساری انگیڈینٹس میں کاسٹر شوگر اور سارا کچھ لگاو ہے کہ کتنا کتنا ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ ڈالیں گے کیونکہ کٹھا نہیں ڈالنا اور اس کے بعد دودھ بھی ڈالنا ہے لیکن وہ بھی آرام رام سے آرام رام سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سب چیزوں کو ڈالتے جائیں گے اور بیٹر سے اس کو بیٹ کرتے رہیں گے لیکن یہ بہت مشکل تھا اس کو بنانا بہت محنت لگی ہے صحیح جو مطلب ہم کیکس کھاتے ہیں نا باہر سے بس وہی کھا لے جاتا بہتر ہے اور باقی ہر کسی کے اپنی مرضی میری بیٹی کو بیکنگ بہت پسند ہے تو وہ بیکنگ بہت اچھی کر لیتی ہے باقی جو آپ لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو بس پھر دودھ تھوڑا کم ہو گیا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہے اور دودھ ذرا کم لگا اس کو تو اس نے تھوڑے سے دو تین دو میری خیال میں اور ایک چمچ یہ سپون کا ناپ تھا نا ون ٹیبل سپون کا تو پہلے تین ڈالے تھے اور ابھی دو اور اوپر سے ایڈ کر دیئے تھے تو اس سے یہ ہو گیا تھا کہ یہ ہلکا سا سافٹ ہو گیا تھا پہلے تھوڑا سا اس کو ہارڈ لگ رہا تھا یعنی کہ یہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ سے یہ نا یہ دو ٹیبل سپون اوڈ ملک کے ڈال دیئے تھے تو یہ دیکھ لیں بہت ہی اچھی بن گئی تھی ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا تھا مطلب میں اس طرح نہیں کہہ رہی کہ میں نے کھائی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے مطلب صحیح بتا رہی ہوں کہ بلکل جیسے کسی اچھی بیکری سے ہم لوگ کیک لیتے ہیں نا جو اس کی چوکلٹ کریم ہوتی ہے نا یہ بٹر کریم جو بھی ہوتی یہ وہ بہت ہی مزے کی تھی پھر آپ ایسے کریں کہ جو کیک ہے اس کو دو ہیسوں میں تو ویسے بھی آپ نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر آپ پانی پانی اور چینی کو ایڈ کر کے جو شیرہ سا بن جاتا ہے وہ لگا لیں پہلے پہلے نیچے والی بھی مطلب آپ کی مرضی ہے یہ تو اس نے دو لیئرز دی ہیں آپ چار لیئرز دی دیں پانچ لیئرز دی دیں جتنا انچہ ٹائرہ آپ کرتے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اس کے اوپر آپ اچھی ترہاں سے نا یہ لگا لیں پانی یعنی کہ جو چینی والا پانی ہے شیرہ کچھ لوگ پائن ایپل کیک بناتے ہیں تو وہ پائن ایپل کا سیرپ بھی ڈال دیتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اوپر یہ چاکلیٹ اچھی ترہاں سے آپ اس کے اوپر پور کر دیں کافی ساری یعنی کہ اتنی ہو کہ وہ اتنا سا موٹا ٹھیک لیئر آپ کو نظر آنی چاہیے کیک کی جتنی ٹھیک لیئر ہو اتنی ہی ٹھیک لیئر آپ کو اوپر سے نا بٹر کریم کی بھی نظر آنی چاہیے پھر آپ اس کو کافی دیر کے لیے فریج میں رکھ لیں گے نا ہم نے تو بالکل تازہ تازہ اس کو کٹ لیا تھا کیونکہ بچے اور سارے جو کھڑے تھے وہ دل کا رہا تھا کھانے کو تو ہم نے جلدی کر لیا تھا لیکن آپ لوگ کچھ دیر اس کو پہلے آدھا گھنٹا گھنٹا اس میں فریج میں تھوڑی در کے لیے رکھ لیں گے تو بہترین بن جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اوپر اچھی طرح سے دوبارہ جو دوسری لیئر ڈالی ہے اس کے اوپر بھی سارا پانی وغیرہ یہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر چوکلٹ بٹر کریم ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سارے پورے کیک کے اوپر لگا دیا ہے ہر طرف سے لگائیں کوئی جگہ بھی نہ چھوڑیں اوپر نیچے سائیڈیں سب کور کریں یہ دیکھیں اس کی اتنی ٹھکنس تھی بڑی مزے کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور اس کو لیول کرتے جائیں صاف کر لیں اور بالکل اینڈ میں یہ اس کی شکل بن جائے گی اور یہ ٹو پاؤنڈ سے تھوڑا کم ہوگا کہ اس طرح سے یہ بن گیا تھا اور بہت جمی بنا تھا بڑا مویس بنا تھا اور کھانے میں بہت لذیز ٹیسٹی اور بٹر کریم کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کو دے دی اور یہ ہم آپ کو کاٹ کے بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جتنی کیک کی لیئر ہو اتنی ہی آپ پیچھ میں بٹر کریم کی بھی سٹیفنگ کیجئے گا تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو نیچے بھی کافی موٹی ہم نے تہہ دی تھی اور اوپر بھی جو اوپر لگی ہوئی ہے بٹر کریم یہ بھی صحیح موٹی موٹی سی لگائی تھی تو بڑا ہی مزے کا بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بس یہ ہے کہ آپ کو بٹر کو ذرا اچھی طرح پھینٹنا پڑے گا باقی خیر ہے بازو لڑا ہو جائیں گے چلیں انشاءاللہ نیکس کسی اور بھی لوگ میں ملاقات کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ